ہیلو دوستو آج ہم لوگ یہاں پہ ون دروگا کے ٹاپ فیفٹی کوششنز دیکھیں گے سیٹ فور ہے یہ ٹھیک ہے تو چلیے ون دروگا کے ٹاپ فیفٹی کوششنز دیکھتے ہیں پہلا پرسن ہے سروادھک رام سر اسطل کہاں ہیں اے آپسن سائنود راج امریکہ بی ہے بھارت سی ہے یونائٹڈ کنگڈم یا دی ہے روس تو سروادھک رام سر اسطل ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں چلیے اگلا دوسرا پرسن ہے بھارت کا پہلا رام سر اسطل کونسا ہے سندرون چلکا کی تھم یا رینو کا تو بھارت کا پہلا رام سر اسطل ہے چلکا چلکا جیل جو ہے اوڑیسا میں یہ بھارت کی پہلی رام سر اسطل ہے نمبر تیسرا پرسن ہے بھارت کا سب سے چھوٹا رام سر اسطل کونسا ہے سندرون نواب کنج رینو کا یا ڈل تو بھارت کا سب سے چھوٹا رام سریشتہ لے رینو کا جو کی ہے کہاں پہ ہیمانچہ پردیس میں اور سب سے بڑا ہے آپ کا سندرون یہ بھشی منگار میں ہے اور رینو کا سب سے چھوٹا ہے یہ ہے ہیمانچہ پردیس میں اگلی پسن ہے کس ٹائگر ریجرب میں سب سے ادھک چار سویکسٹ آدربھومی ہے ایک آنہ بکونوں سی پیچ یا ڈی پرنا تو کس میں سب سے ادھک آدربھومی ہے اس کا انصر کیا ہو جائے گا چودھے کا انصر ہو جائے گا یہ والا کانہ کانہ جو ایم پی میں ہے اس میں سب سے ادھک آدربھومی ہے اگلی پانچو پسن ہے پائی تنترین کی اتپادکتہ کا صحیح کرم بتانا ہے ای اپسن ہے گھانس اسطل جھیل مہنگرو مہا ساغر بی اپسن ہے جھیل مہا ساغر گھانس اسطل مہنگرو سی اپسن ہے مہا ساغر جھیل مہنگرو گھانس اسطل اور دی اپسن ہے مہنگرو گھانس اسطل جھیل اور مہا ساغر جس میں کونسا آپسن سا ہی ہوگا تو پانچ کینسا دی والا مہنگرو گھانس اسطل جھیل اور مہا ساغر یہ پائی تنترین میں اتپادکتہ کا صحیح کرم ہے ٹھیک سب سے ادھک اتپادک ہے مہنگرو سب سے ادھک اتپادک کون ہے مہنگرو میں سب سے کب مہا ساغر اگلا پرسن ہے آٹھوان وہ چھٹا چھٹا میں ہے ورنجیو سانچھا اندھیا انہوں سو بہتر کے کس ادھیا میں ورنجیو بولڈ کے گھٹن کا پراؤدھان ہے اپسن پرثم اپسن بی دوتی اپسن تیتیتی اپسن ڈی چتورت تو کہاں پر ورنجیو سانچھا اندھیا 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 بی ہے پانچ سی ہے چھے اور ڈی ہے سات تو کس دھارا میں ہے کونسا چیز راج ونجی بول کا گھٹن تو اس کا انصر ہو جائے گا سی والا دھارا چھے میں ہے چلیے آٹھا پس نے رازٹی اپون کی گھوشنا کون کرتا ہے کن سرکار راز سرکار رازپتی یا راجپال تو رازٹی اپون کی گھوشنا کون کرتے ہیں رازپال نہیں کرتا بلکہ راج سرکار کرتی ہے بھی آپسن سے یہ ہوگا راج سرکار ٹھیک ہے راج سرکار کرتی ہے راج چیو پون کی گھوشنا اگلا نوہ پسن ہے ورنے جیوستان رچن ادنی ہے منیس سو بہتر کی کس دھارہ میں کس ادھائے میں کس ادھائے میں کیندری چڑھیا گھر پرائید کرنکا کے بارے میں ہے کیندری چڑھیا گھر کس میں ہے کس ادھائے میں یہ پوچھا جا رہا ہے اے ہے چار بی ہے چار اے سی ہے چار خا اور ڈی ہے چار کا تو نوہیک اینسر کیا ہوگا بھی والا چار کا چار کا میں ہے یا ہمارا کیندری چڑھیا گھر پرائید کرن ہے چار کا میں اگلا پسن ہے دسوہ ورنے جیوستان رچن ادنی ہے منیس سو بہتر کی کس دھارہ میں راستی باگ سرکار پرائید کرن کا اُلےک ہے کس دھارہ میں راستی باگ سرکار پرائید کرن کا اُلےک ہے اے افترہ 35 اے بی ہے 36 گا سی ہے 38 تا یا ڈی ہے 49 تو کس میں راستی باگ سرکار پرائید کرن کا اُلےک ہے دس کا انسر ہو جائے گا کونسا سی والا 38 کی تا میں ہے ٹھیک ہے 38 تا میں ہے راستی باگ سرکار پرائید کرن اگلا پسن ہے ورن سرکار نیام دو جا بائیس کی تحت پریوجنا جات سمیتی کا گھن کون کرتا ہے پریوجنا جات سمیتی کا گھن کون کرتا ہے اے راست سرکار بی کین سرکار سی دونوں یا ڈین مس کوئی نہیں تو 11 کینسر ہو جائے گا اے والا راست سرکار مطلب کی پریوجنا جات سمیتی کا گھن راست سرکار کرتی ہے اگلا بارہوہ پسن ہے چھتری ادھکار جات سمیتی کا گھن کون کرتا ہے اے راست سرکار بی کین سرکار سی دونوں یا ڈین مس کوئی نہیں تو 12 کینسر ہو جائے گا بی والا کین سرکار چھتری ادھکار جا سمیتی کیا گھٹھن کی انسر کار کرتی ہے تیرہوں سوال ہے صلاحکار سمیتی میں کتنی سدس ہوتے ہیں A6, B5, C4, D3 تو صلاحکار سمیتی میں چھ سدس ہوتے ہیں تیرہ کا انسر A چودہوں دیکھئے پانچ سے چاری سٹیر کی گیر کھنن پریوجناوں کی سمیچھا کتنی دنوں میں پوری کرنی ہوتی ہے A75, BSC, C90, D60 تو پانچ سے چاریس ہٹیر تک گیر کھنن پریوجناوں کو کتے دنوں میں کرنا ہوتا ہے پورا کمپنی 60 دنوں میں سمیچھا پوری کرنی ہوتی ہے گیر کھنن والی اور کھنن والی ہوتی ہے 75 دنوں میں گیر کھنن تو اس کھنسر ہو جائے گا چودہ کھنسر D اگلہ پرسن ہے پترہ ہوا 100 ہکٹیر سے ادھک چھتر والی کھنن پریوجناوں کی سمیچھا کتنے دنوں میں پوری کرنی ہے A100, B600, C75, D90 تو پندرہ میں کھنسر ہو جائے گا B والا مطلب کھنن پریوجناوں جو 100 ہکٹیر سے ادھک کی ہیں اس کو 150 دن میں اس کی سمیچھا پورا کرنا ہے تو پندرہ کھنسر B ٹھیک ہے اور گیر کھنن والی کا ہے 100 دن میں تو پندرہ کھنسر ہو جائے گا B 150 دن سولامہ پرسن ہے بھارت میں ون کے باہر ورچ پہل کتنے راجوں میں لاغو ہے A12, D18, C9, C7 اور D9 تو بھارت میں ون کے باہر ورچ پہل کتنے راجوں میں ہے یہ پوچھ رہے ہیں سولامہ کا انسر ہو جائے گا سی والا سات راجوں میں ہے ٹھیک ہے سات راجے ہیں اللہ پرسن ہے سترامہ ورچ بھارت میں ون کے باہر ورچ پہل میں کتنے لاکھ ہٹیر چھتر میں ورچھ روپن کیا جائے گا ون کے باہر ورچ پہل میں کتنے لاکھ ہٹیر چھتر میں ورچھ روپن کیا جائے گا یہ پرسن ہے A اپسن 28 B ہے B C ہے 15 یا D ہے 18 تو اس کا انسر کیا ہوگا سترامہ سترامہ ایک انسر ہو جائے گا ایوالا 28 28 لاکھ ہٹیر چھتر میں ہم لوگ کو ورچھ روپن کرنا ہے سترہ کا انسر 28 لاکھ ہٹیر چھتر آو اٹھارو پسن ہے دوزار ریکیس میں تری سٹی آف دا ورل کا ٹیک کیسے ملا A پریاغ راج ہدراباد B لکنو مومبئی C مومبئی ہدراباد ہدراباد مومبئی اور ہدراباد کو تری سٹی آف دا ورل کا ٹیک ملا ہوا ہے اگلا ہے 1900 پریس ون کار یوزنا میں منڈل کی انترگت کتنے سال کا ورنن کیا گیا ہے A 15 20 B 10 15 C 5 10 D 12 15 اس کا انسر ہو جائے گا A 15 20 نہیں اس کا انسر ہو جائے گا 19 کا انسر ہو جائے گا بیوالا 10 سے 15 ٹیک ون کار یوزنا میں منڈل کی انترگت کتنے سال کا ورنن ہے 10 سے 15 سال کا ورنن ہے B اوپسن سائی ہے B چاہیے اب 20 اینسر ہے 20 پرسن ہے آپ کا 1 پرانتی وش کب بنا A 1894 B 1927 C 1921 یا D 19 چیتر تو 1 جو ہے یہ پرانتی وش کب بنتے ہیں 20 کے انسر سی والا 19 21 بنتے 19 21 ٹھیک ہے پرانتی وش 19 21 اور سم مرد سو چی میں 19 چی 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 اگلا ہے پرسن 21 بھارت کے اتر پوروی راجیوں میں سب سے ادھیک ٹائگر رجل سب سے ادھیک ٹائگر کس راجی میں یہ پوچھا جا رہا ہے لیکن کہاں پہ اتر پوروی راجیوں میں پوچھا جا رہا ہے اتر پوروی راجیوں سب سے ادھیک ٹائگر کہاں اے افصن بی رانو چی سی آسم اور دی مگھالے تو 21 21 کنسر کیا ہو جائے سی والا آسم میں سب سے ادھیک کہاں آسم میں چھت پل بھی دیکھے آسم کا سب سے زیادہ ہے نورٹ اسٹ میں آپ دیکھیں گے سب سے بڑا چھت پل وارا کون ہے آسم ہی ہے تو وہاں پہ سب سے ادھیک ٹائگر بھی آسم میں ہی ہے ہمالیان ون انسندھان سنسطان کہاں ہے الموڈا سملا دھرم سالہ یا دیرہ دون تو ہمالیان ون انسندھان سنسطان کہاں ہے اس کا انسر کیا ہوگا بائیس انسر ہو جائے بھی والا سملا میں ہمالیان سنسطان سملا میں بھی انسر سی اس کا تیسوہ پرس مانو ون جیو سنگھر کے لیے سونیت پور مادل کب آیا اے سونیت پور مادل یہ آتا ہے بھی اپسن سہی تیس کانسر تیس کانسر کیا ہوگا بی والا دھرہ دھرہ تین چار اگلا پس ن ون ادھکار ایک دو ادھکار کے ادھکار ہیں اے چار بی تین سی پانچ یا ڈی دو تو ون ادھکار ادھکار میں کتنے چار چار ہیں کتنے پرکار کی ادھکار ہیں چاہ پرکار کی ادھکار ہیں پچیس سن 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 پور ون جیو پر بی بی ایچ آر اپگریہ پانالی یا ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو 26 کا انسر ہو جائے گا کون سب بھی والا یم ڈی آئی ایس اپگریہ پانالی ست تیسو پرس پریا ورن ون اور جلوائی پریورتر منترالے نے جنگل کی آگ پر راستی کار یوز 27 کنسر ہو جائے بی والا 2018 کب تیار کی 2018 27 کنسر ہو جائے بی والا اگلا ہے اٹھائی سو پرس مارس 23 میں مانو ورن جیو سنگھرس کے لیے بھوپیندر یاد ہو جی نے کتنے دشا نردیش چاری کیا ہیں ای اپس چودہ بی ہے دس سی سات اور دی ہے 11 تو 28 کنسر کیا ہوگا 28 کنسر ہو جائے گا چودہ آدھس نردیش چاری کی ہے 29 پرس سی بینک کا پریوک کس راج نے ہاتھیوں کے خاد بھندار کو بڑھاو دینے کیا ا اتر پردیس بی اوڑیس سی کنیات یا ڈ اصم تو 29 کا از کیونکہ خاد بھندار کے لیے سی بینک کھا پہ اوڑی سام چلیے اگلا ہے سی بول چلیے اگلا ہے تیس پرس میں کس ورس اتر پردیس میں مانو پس سنگھرس کو راج آپدہ گھوشت کیا گیا ٹھیک ہے تو کس ورس اتر پردیس میں مانو پس سنگھرس بیس تو تیس کا انتر ہو جائے گا بیوالا دو ہجا ٹھار میں دو ہجا ٹھار اکتیس پرس نے کس آکرامک جھاڑی نے دیس کے گھاری جنگلوں میں گھوش پیٹ شروع کر دی ہے اے لیٹانا بی بروڈی سی کاندی اور ڈ اکورنیا کراسپس تو اکتیس کا کس کو سکتی سالی کرنے کا لکھ کیا گیا ہے اے افتر نے گرام بی منڈل سی اپکھنڈ اور جی دی جل پریش تو اس کانسر کیا ہو جائے گا 32 کانسر ہو جائے گا اے والا گرام تیتیس پرس نے ٹیفک کی ستھاپنا کن دو سنگٹ نے مل کر کی اے افتر نے ورل بینک اور آئیو سی اے آئیو سی اے آئیو ایم ایم سی سی ایم 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 تو 33 کانسر دو والا آئیو سی ایم 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 تیس چی 34 سون پور مادل اسم کے کس اس نے وورڈ بینک بھی ہے تک ایسے انوائم پروگرام جو سی ہے وہ اس کا انصر کیا ہو جائے گا پیس کا سی والا اگلا اگلا چھتیس سو پرسنے کے دارناتھ آپدہ کس فرس آئی تھی اے دوہزار گیارہ بی دوہزار بارہ سی دوہزار تیرہ یا دی دوہزار چودہ میں تو 36 کا انصر کیا ہو جائے گا سی والا 2013 میں آئی تھی اگلا پرسنے بھارتی آپدہ پربندہ نیم کے سورس لائے گیا ا ہے دو جار چھے ب ہے دو جار نو سی ہے دو جار پانچ یا دی ہے دو جار دس تو 37 کا انصر ہو جائے گا سی والا دو جار پانچ دو جار پانچ اگلا 38 پرسنے سوپرتم کس راستی ادھیان میں فارسٹ رائٹ ایکٹ لاغ کیا گیا اے سیملی پال بی کوربیٹ سی پیریار یا ڈی پیچ تو 38 کا انصر ہو جائے گا اے والا سیملی پال سیملی پال 49 پرسنے وائل لائی پٹسٹ آرف انڈیا اور اترپردے سرکار نے مانو اور ورن جو سنگھرس پر ایک نوین تم ریپورٹ جاری کی ہے اس کا کیا نام ہے اے ہے فیوچر آف وائل بی ہے لیوینگ ویڈ وائل بی ہے فیوچر آف پلانٹ تو 39 کا انصر ہو جائے گا بی والا لیوینگ ویڈ وائل لیوینگ ویڈ وائل اگلی پسنے دانڈیلی ہاتھی ریجرب کہاں ہے اے اپسنے کیرل بی اپسنے میگھالے سی اپسنے ناغلن اور دی اپسنے کرناٹک تو دانڈیلی ہاتھی ریجرب کہاں اسیت ہے اس کا انصر ہو جائے گا ڈی والا کرناٹک میں اگلی پسنے نیمین میں سے کون سا گلت ہے یہ ہے بان چنوٹی کی تحت دنیا کے 150 ملین ہٹیئر گیر ورنی کرت ایم بنجر بھومی پر 2020 تک ورچ لگانا ہے بی اپسنے 350 ملین ہٹیئر پر 2030 تک ورچ لگانا ہے سی اپسنے بھارت نے 13 ملین ہٹیئر گیر ورنی کرت بھومی پر 2000 تک ورچ اگر 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 پر اگر 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 میں بھارت نے سویچھک روپ سے بان چنوٹی سوئکار کی اس میں کون سا اگر اگر گلت ہے یہ ہم لوگ کو بتانا ہے تو 41 میں سر ہو جائے گا سی دیتا وقت کی ہے چیئے تو ہم لوگ کا سی ہو جائے گا اگر پر 42 اس مٹی کو پہچانی ہے جو کاربنک پدار کیلسیم پوٹیشیم اور مینیسیم سے سمرد ہے اے ہے کالی بی ہے لال سی ہے لیٹی رائی اور ڈی ہے جلوڑ تو کون سے مٹی ہے ایسی 42 میں کینسر ہو جائے گا اے والا کالی مٹی پھر دیکھیں 43 پر ہر میڑ پر پیڑ یوز کب آئی اے 2016 سترہ بی 2018 19 سی 2011 12 یا 2019 تو ہر میڑ پر پیڑ یوز نا یہ آتی ہے 2016 17 میں تو 43 کیا ہو جائے گا اے والا 2016 اگلی پس نا چاو 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 پاو پر 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 سرکار دورہ کس ایپ کو کس ایپ کا اپیو کیا جا رہا ہے ای ہے یو پی سوسل فورسٹری ایپ بی گرین یو پی ایپ سی پنچو ایپ ایپ ڈی 23 میں 23 میں کتنے ورچ حروپن کا لچ ہے ای افصار ہے 30 کرون بی 35 کرون سی 50 کرون اور ڈی 15 کرون تو کتنے کرون ورچ لگانے ہیں ہم لوگ کو 2023 میں تو اس کا انصر ہو جائے گا بی والا 35 کرون 35 کرون ورچ لگانے ہمیں اگلہ ہے 46 پرسن ویر عبدال حمید ون جیو پریا بران سرچ پرسکار کا پرارم ہوا اس کا اپسن ہے ا ہے 2012 بی 2016 سترہ سی 2018 اور 2014 پندرہ تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا اس کا انصر ہو جائے گا 46 میں کینسر اے والا 2012 ٹھیک ہے تو 46 کینسر اے 2012 تیرہ 47 پرسن گرین انڈیا میسن کب آیا 2019 2008 2014 یا 2016 میں تو 47 میں کینسر ہو جائے گا سی ویرہ 2014 میں آیا ٹھیک 47 کا سی 2014 48 پرسن راستی ونی کرن کارکرم کس ورس پرارم ہوا اے 2008 میں 2005 میں یا سی 2000 میں یا 2012 میں تو راستی ونی کرن کارکرم یہ چارٹ تو ہوتا 2000 میں اس کانسر ہو جائے گا 2000 سی والا 49 پرس راج جائے بیویت بور دوارہ ورچھر اوپن پرستاویت نچھتر واتکا میں کل کتنے پودھوں کو سامل کیا گیا ہے اے اپس ایس بی ست ایس اور سی ایس اوڈ بائیس تو کتنے پودھوں کو سامل کیا گیا ہے 49 کا انسر ہو جائے بیوالا 27 پودھوں کو سامل کیا 27 تو 49 کا بی پچاس پرس نے آیود میں رام مندیر بھومی پوجن کے اوسر پر پردھا منتری نے کون سا پودھا لگایا تھا اے ہے ہر سنگار بی ہے تلسی سی ہے پیپل یا برگد تو 50 کا انسر ہو جائے گا ہر سنگار لگایا تھا تو یہ تھے آج کے top 50 questions کیسے لگے آپ لوگ کو کمنٹ میں بتائیے گا اور جن لوگ کوئی پی ڈی اپ چاہیے اس کی وہ لوگ مجھے وات سا کر سکتے ہیں 800 97 18 20 8 پر یا تو ٹی 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 ٹی